پچھلے ایک مہنے سے ہمارے ہندوستان کے اندار ایک پاکستانی گرل کا ڈانس ویڈیو بہت وائرل ہے جتنے بھی شوشل میڈیا پلیٹ فرم پہ لگ بہت سب پلیٹ فرم پہ وہ ویڈیو وائرل ہو چکا ہے چاہے وہ یوٹیوب ہو، اسٹکرام ہو، فیس بک ریلز ہو، ٹیوٹر ہو، جم کٹرولنگ ہو رہی ہے، جم کی میمز بن رہے ہیں اور ہندوستان میں ایسے بہت کم ورلائی لوگ ایسے ہوں گے جس نے یہ ویڈیو نہیں دیکھا اور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد لوگوں نے سب نے اپنی اپنی طریقے سے رائے بنائے کسی نے اچھی رائے بنائے، کسی نے بری رائے بنائے لیکن موسٹلی ہندوستانیوں نے اس ویڈیو کو اپریچیٹ کیا کیونکہ اس لڑکی نے بہت سادگی سے سومیتا کے ساتھ نے اپنے ڈانس کیے کوئی اچلیل تھا، فور تھا نہیں دیکھائے اور جو ڈانس اسٹیپ کیے ان کی وجہ سے یہ ہندوستانیوں کے دل پہ اس نے راچ کیا اب آپ لوگ سمجھ داری ہے جو چیز ہندوستان کے دلوں پہ راچ کرے تو پاکستان کے سینے پہ تو ساپ لوٹ لے جرور ہی ہے اور جیسے ہی یہ لڑکی ہندوستان میں وائرل ہوئی پاکستان کے اندر تن بدن کے اندر آگ لگ گئی ہے تو اس ڈانس سے پاکستان خطرے میں آگیا، پاکستان کا اسلام خطرے میں آگیا، پاکستان کی جنتہ ادھر ادھر دیواروں میں سر مار رہی ہے کہ کرے تو کرے کیا؟ کیونکہ یہ تو رہ گئی جائد اور جہالت نہ دکھائے پاکستانی تو کیسے ہو سکتا بھئی ہے؟ تو کیا خواتین جو گریلو ہوتی ہیں ان کو شادی بیعہ میں اس طرح کے بےہودہ ڈانس کرنے چاہیے؟ جی نہیں، بالکل بلی جو مسلمان عورتے ہیں ہماری پاکستان کی جو کلمہ پڑھنے بلی ہیں ان کو تو اس طرح کے ڈانس کے سننے بھی نہیں چاہیے نہ دیکھنے چاہیے، ویڈیو تو دور کی بات ہے یہ تھرڈ کلاسٹک ٹاکرز بےہودہ سر ڈانس کر کے بکواسیات کر کے وائرل ہو جاتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد یہ بات بہت بوری ہے غلط بات ہے اگر ہمیں اسلام کی طرح دیکھا چاہے تو یہ چیز غلط ہے تو ہمارا دین اسلام یہ اجازت تو نہیں دیتا کہ یہ لڑکیاں مطلب ہے اس حد تک چلی جائیں تو ہم یہی بتایا چاہتے کہ یہ جو بھی ہو رہے جہاں پر بھی ہے صرف یہ نہیں جہاں پر بھی ہو رہے یہ ٹھیک نہیں ہو رہا بالکل غلط ہو رہے اور آپ اور میں تو اکھٹھائی اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم جہالت کا آنند لیں یہ ایک گانہ ہے جو پہ 60 سال پہ لے گایا گیا ابھی سوشل میڈیا پہ ٹرنڈ کر گیا ہے ایسی خواتین جو بیشادیوں پہ ناشتی ہیں اور ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ پاس ہی بیٹھا ان کے اپنے ہی گھر کا کوئی بیدی لنک کا ڈا دیتا ہے اور یہ ویڈیو رات و رات وائرل ہو جاتی ہے پھر آپ کے اپنے ہی دانشوار اس کو اتنا وائرل کرتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ سے بات نکل چکی ہوتی آپ ننگے ہو چکے ہوتے ہیں کیا یہ خواتین کا اس طرح کا شادی بیار میں ڈانس کرنا ایک درست عمل ہے یا نہیں 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 بھائی کبھی بھی نہیں یہ آپ کیسی بات کرتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے ہم تو سب سے پہلے یہ کہتے ہیں ہمارے ملک میں موبیل بند ہونا چاہیے موبیل بند ہوں ہمارا ملک اپنی جگہ پہ واپس آ جائے گا واہ میرے بھائی کیا سوچ رہے تیری موبیل بند ہوگا تو پھر آپ کال کس سے کریں گے پہلی بھی تو گزارہ بزرگ لوگ کرتے تھے یہ تو ابھی دس بارہ سال میں موبیل میں بہت وائرل ہو چکے ہیں کہ موبیل بہت استعمال کر رہے ہیں ابھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ بھی دیکھیں پب جی گیم کر رہے ہیں چلے موبیل بند ہونے کے بعد اگلا کیا عامل ہونا چاہیے یہ دیکھنے کے بعد تو یہ پھر نہیں بنے گا یہ کیسے بنے گا پھر یہ کون بنائے گا ایک مثال پہ بھی آپ کے پاس موبیل میں آپ کیسے یہ شکل لگاتے تو اب آپ لوگوں کو سمجھ میں آگے ہوگا پاکستان کیوں پیچھے رہے گیا ہے ہم تو موبیل بھی دیکھ رہے ہیں ہم تو کیمرے پیز لگا رہے ہیں وہ بھی مطلب ہے وہی شسٹم ہے نا ہم تو موبیل پہ دیکھ رہے ہیں ہماری دیمانڈ یہ ہے ہم سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں موبیل باند ہو جائے مسئلے کی جڑ کو ہی ختم کرنا چاہتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے واقعی موبیل بہن ہونا چاہیے لیکن یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں ایک سروار یہ لڑکی ہے اس کے ماں باپ ہیں یا پھر سوشل میڈیا کے دانشوار جنہوں نے اس کا ٹرنڈ چلا کے وائرل کر دی جیسے ہندو میں مہلہ سنگیت ہوتا ہے ویسے ہی مسلمانوں میں مہلہ سنگیت ہوتا ہے کیونکہ ان کے پرکھے کئی نہ کئی ہندوی تھے ہندو سے مسلمان بنے تو ان کے سارے ریتی ریواج بھی ہندویوں کے جیسے ہی ہوتے ہیں تو ان کے یہاں بھی لیڈی سنگیت ہوتا ہے اس لیڈی سنگیت کے اندر یہ لڑکی نانس کر رہی ہے لیکن یہ کس کی تھی یہ کس کی شادی تھی یہ میری دوست کی شادی اور لیڈی سنگیت میں اگر لڑکیا ڈانس نہیں کرے گی اور تے ڈانس نہیں کرے گا تو میرے بھائی تیرا باپ جا کے مجرہ کرے گا پڑوسی ملک بھارت میں بھی اس کے چرچیں ہیں اور پوری دنیا میں یہ ویڈیو ٹرنڈنگ میں جا رہی ہے تو کیا خواتین جو گریلو ہوتی ہیں ان کو شادی بیعہ میں اس طرح کے بےہودہ ڈانس کرنے چاہیے جو مسلمان عورتے ہیں ہمارے پاکستان کی جو کلمہ پڑھنے ملی ہیں ان کو تو اس طرح کے ڈانس کر سننے بھی نہیں چاہیے نہ دیکھنے چاہیے ویڈیو تو دور کی بات ہے اب آپ دیکھیں پاکستان کی عورتے ہیں یہ ٹکٹاکر ہیں ان کو اٹھا کے اسمان پر لگا رہے ہیں جو مسلمان لوگ ہیں ان کا پتہ ہی نہیں ہے جو دیندار لوگ ہیں کسی قسم کا جو پڑھا لکھا تپک ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے ہمارے پاکستان میں آپ بہر میں چلے جائیں انڈیا میں چلے جائیں وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی دین سکھائیں یہاں پہ پاکستان میں جہاں پہ دین ہے وہاں پہ دین کا نام ہی نہیں ہے وہاں پہ ٹکٹاکر کو دیکھیں اٹھا کے اسمان پر لگایا ہوئے جس کو بھی دیکھیں آپ جتنی بھی لیڈیز ہیں لڑکی ہیں کوئی بھی ہیں کلمہ پڑھنے ملی ہیں ان کو یہ بیودہ کام کرنی ہی نہیں چاہیے کرنا تو دور کی بات ہے بات وہ یہ آگی ہے بلکل صحیح ہے بھائی صاحب بلکل صحیح ہے عورتوں کو تو گھر میں بند کر دو تم ان کے آگے ساکھ لے لگا دو ساتھ ساتھ تالے لگا دو میرے بھائی کیا جرورت ہے عورتوں کو یہ سب کرنے کی اگر ہمارے یہاں کوئی بندہ مارڈل بناتا ہے گیجٹ بناتا ہے کوئی فن دکھاتا ہے تو وہ پروموٹ نہیں ہوتا یہ تھرڈ کلاس ٹکٹاکرز بیودہ سا ڈانس کر کے بکواسیات کر کے وائرل ہو جاتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد یہ فاشی کا ایک ذریعہ لوگوں نے بنا دی اس پر فل عمل ہونا چاہیے اس کو روکنا چاہیے تاکہ ینگ جیگریشن کو کچھ سمجھ میں آیا کیونکہ ینگ لوگ تو کچھ سمجھتے نہیں ہیں کچھ تعلیم آفتہ لوگ ایسے کہ ایسے چیزوں پر بہت زیادہ ذہن توجہ دے کے ٹک ٹک ایسے دیکھتے ہیں اپنا ٹیمز زیادہ کرتے ہیں یہ ویڈیو بنانے والا قصوروار ہے یا اس کے ماں باپ قصوروار ہیں جنہوں نے یہ ڈانس کی تربیت اس کو سکھائی ہے نہ کہ اس کو کوئی قرآن کا سبق سکھایا نہ کوئی اچھی بات سکھائی سب سے پہلے تو میں بھائی صاحب آپ کو یہ بتا دوں یہ جو سوال کرنے والا نا وہ قصوروار ہے مگر کیوں ابے بے اکل لوگو کچھ اور مددے اٹھا لو مطلب یہ مددہ مل رہا ہے تمہارے کو کہ ایک لڑکی نے ڈانس کر دیا وہ وائرل ہو گئی تو وہ بے حیاء ہو گئی بے شرم ہو گئی سب سے بڑا قصوروار کوئی ہے تو تو ہے میرے بھائی جو یہ سوال اٹھا رہا ہے یہ اس کا ذموار سب لوگ ہے جو یہاں پہ بیٹھتے اس کو دیکھتے ان پہ فاشی کرتے ان پہ پیسے پہنگتے یہ بات بہت بری ہے غلط بات ہے اگر ہمیں اسلام کی طرح سے دیکھا چاہے تو یہ چیز غلط ہے اسلام میں یہ چیز نہیں ہے گانا بجانا یہ چیز اسلام میں نہیں ہے اسلام کے دارے سے یہ سب بہر ہیں یہ یہودیوں والا کام ہے اور یہ وہ لوگ کرتے ہیں ہم لوگ نہیں کر سکتے تو میرے بھائی فوٹو کھچوانا بھی حرام ہے ویڈیو بنانا بھی حرام ہے تو تم حرام کام خود تو کر لوگے لیکن عورتوں کو نہیں کرنے دوگے ہپوکریسی کی بھی سیما ہوتی ہے بھائی میں ساری اسلامی عورتوں کے حق میں ویڈیو بنا رہا ہوں کوئی بھی مجھے اسلام کے برود مت بولنا دیکھنا مسلمانوں تم پہ کہہ ٹوٹے گا جہانم میں بڑے بڑے پتھروں سے موک اٹھلا جائے گا دیکھ لینا تم لوگوں کا یہ جو خاتون ڈانس کر رہی ہے یہ قصوروار ہے اس کی فلم بنانے والا قصوروار ہے ہے کہ اپنے اولاد پر کنٹرول کریں تو ہمارا دین اسلام یہ اجازت تو نہیں دیتا کہ یہ لڑکیاں مطلب ہے اس حد تک چلی جائیں تو ہمارا دین اسلام کہتا ہے کہ دعوت تبلیغ کریں اور اچھی باتیں کریں اور یہ تو آج میں دیکھ رہا ہوں یہ تو مطلب ہے انڈیا میں یہ کام ہونے چاہیے جو بھی ہو رہے جہاں پر بھی ہے صرف یہ نہیں جہاں پر بھی ہو رہے یہ ٹھیک نہیں ہو رہا بلکل غلط ہو رہے اور یہ خود مجرہ دیکھنے جائیں گے وہ صحیح ہے اور ان جاہلوں کے اوپر آپ لوگوں کی کیا منودشہ ہے اس منودشہ کو آپ سیہ وستار سے کمنٹ شیکشن کے اندر ورڈنٹ کیجئے کیونکہ پاکستانیوں کے پہلنے میں جو مجھا ہے اس پورے براماند میں کہیں نہیں ہے چرم سکھ انند سنائے سے مکش ملتا ہے اور زیادہ نہیں صرف مندر آجا لائک کروائے اور اس سے زیادہ ہو جائے تو بلے بلے اور شیئر کرنا تو لاجبی ہے ہی بھائی شیئر کرتے ہوئے جانا ٹھیک ہے آپ لوگ اپنے گھیل رکھیں آپ کا بھائی آپ کے لئے پاک میری سیلیٹر ویڈیو اللہ تعالیتا جاہیند مند مہدرم جاہ شیر رام جاہ شیر رام جاہ شیر رام